ہیلو فرنس اگر ہم بات کریں امول جو بہتی وائیڈلی یوزڈ برینڈ ہے تو وہ بھی اپنے بہتی سارے ڈیفرنڈ ڈود کے پرڈکٹس مارکٹ میں آویلیبل کرواتا ہے اور انہی ایک پرڈکٹ میں سے ہم ایک پرڈکٹ کی بات کریں گے جو ہی ہے امول کی نیو آفرنگ جو ہے امول دیسی کاؤ ملک اگر ہم بات کریں امول کے فیمس پرڈکٹس جو مارکٹ میں آویلیبل ہے جیسے کہ امول گولڈ، امول تازہ یا امول شکتی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ان پرڈکٹس کے اوپر نہیں لکھا ہوتا ہے کہ وہ کاؤ ملک ہے، بافیلو ملک ہے یا پھر کس پرکار کا ملک اس کے اندر مکس کیا گیا ہے امول اپنے پرڈکٹس کو ہمیشہ فیٹ کنٹینٹ کے بیس پر ڈیفائن کرتا ہے اور سب سے زیادہ فیٹ کنٹینٹ گولڈ یا پھر ڈائمن ورائیٹی آف امول ملک میں آتا ہے پر آج کل لوگوں کی اپروچ بہت ہی سیگمنٹیڈ ہو گئی ہے اور بہت سپیسیفک لوگ ڈیمانڈ کرنے لگ گئے ہیں کہ ہمیں کاؤ ملک پریفرڈ ہے یا بافیلو ملک پریفرڈ ہے اور اسی شرینی میں امول نے لانچ کر دیا ہے امول کاؤ دیسی ملک جو بہت ہی سیگمنٹیڈ یا پھر کچھ ہی شہروں میں آویلیبل ہے بہت اگر ڈیمانڈ بڑی تو ڈیفینیٹلی آمول اس کو دوسرے شہروں میں بھی اپلپ کرائے گا تو آج ہم اسی دودھ کے بارے میں بات کریں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ آدھا لیٹر آمول کاؤ دیسی ای ٹو ملک ہے اور آمول کلیم کرتا ہے کہ یہ دیسی ملک ہے جو انہوں نے ہم کو پروکیور کر کے دیا ہے اگر ہم بات کریں اس دودھ کی تو یہ آدھا لیٹر ہمیں ملتا ہے قریباً 28 روپیز ایمار پی اور آپ اپروکسیمیٹ 56 روپیز پر لیٹر یہ ملک ہے اگر ہم بات کریں اس کے فیٹ کنٹینٹ کی تو اس پہ فیٹ کنٹینٹ تھوڑا سا لیس ہے 3.5 گرامز پر 100 گرامز اگر آمول اس میں کلیم کر رہا ہے بہت اگر ہم بات کریں اس دودھ کے بارے میں تو یہ بہت ہی ہیلتھی ایسٹ آپشن آویلیبل ہے پورے اگر ہم دیکھیں آمول کے جتنے بھی برانڈز کے دودھ آویلیبل ہے اس میں سے یہ سب سے ہیلتھی ایسٹ آویلیبل برانڈ آپشن ہے بکوز یہ ہے دیسی کاؤ ملک کاؤ ملک ایک بہت ہی ہیلتھی ایسٹ آپشن آف دودھ ہے جو مارکٹ میں آپ کو مل سکتا ہے تو اس سے پہلے ہم ہمارے دودھ والے بھائیے سے ملک پروکیور کرتے تھے اور توڑی سی آنیشوریٹی تھی کہ وہ دودھ میں کچھ اگر ملا رہے ہیں یا نہیں ملا رہے ہیں جب سے امول نے لانچ کر دیا ہے کاؤ ویڈینٹ ملک ہم اسے ہی استعمال کر رہے ہیں اپنے day to day activities میں ایک بہت ہی بڑا misconception رہتا ہے کہ کاؤ ملک سے دہی اچھی نہیں بنے گی یا پھر پنیر اچھا نہیں بنے گا تو اساں ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ رہے گا تو ہم ان سبھی لوگوں کو کہنا چاہیں گے کہ یہ جو دودھ ہے وہ بہت ہی ہیلتھی ہے ٹیسٹ وائز بھی اچھا ہے اور اس سے آپ چائے بنائیں یا پھر دہی بنائیں یا پھر پنیر بنائیں یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے دو اس کی ایک disadvantage ہے اگر آپ اپنے دودھ میں ملائی نکال کر گی بناتا ہے گھر پہ تو وہ definitely since جس میں fat content کم رہتا ہے تو جو گی ہے وہ آپ کا وہ بہت quantity میں نہیں بنے گا اگر ہم compare کریں کسی اور دودھ سے پھر اگر بات کریں ہم cow milkی تو اس کے health benefits بہت زیادہ ہیں جو outweigh کر دیتے ہیں buffalo یا پھر کسی بھی اور milk کو یہ بہت ہی easily digestible ہے calcium contents proteins comparatively higher ہیں اور cow milk ایک ایسا milk ہے جو آپ کتنا بھی consume کریں it is always good for your health تو ہم یہی لوگوں کے assurity دینا چاہیں گے کہ جو amul کا یہ variant ہے یہ بہت ہی best option ہے جو market میں available ہے اور اب segmented approach کر کر amul different varieties of cow milk بھی launch کر رہا ہے یہ جو variety ہے وہ A to DC milk ہے اور یہ بہت ہی اچھی ہے جو ہم نے try کی ہے اور ہمارے subscribers کو ہم recommend بھی کریں گے تو friends اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو کرپیا بیل آئیکن دبا کر چینل کو subscribe کر لیجئے اور اس ویڈیو کو like اور share کریے thank you